بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی نبی القرآن آج کا زمانہ سائنٹفک زمانہ کہایتا ہے یہ صحیح ہے دنیا تریڈیشل دور سے نکل کر سائنٹفک ایج میں پہنچی ہے اس کی وجہ سے ساری تینکنگ اور سب کچھ بدل گیا ہے تو یہ ایک ضرورت ہے اسلام کی کہ نئے مورن قسم کی اسکالرز پیدا ہوں جدید علماء جو آج کی ضرورت کو پورا کریں تو میں نے دونوں طرف کی ڈسپلن کو پڑھا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ریویجن کی ضرورت ہے وہ غلط کہتے ہیں اسلام میں ریویجن کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام میں ضرورت ہے ری ڈسکوری کی جیسے آپ جانتے ہیں کہ سولر سسٹم ہمارا ہے وہ ہمیشہ سے ایک ہی پرنسپل پر چل رہا تھا یعنی ہیلیو سنٹرک تھیریز کو کہتے ہیں درمیان میں ارسٹارٹل کا جو ریدری آگیا تھا یعنی جیو سنٹرک تھیری تو اس کو صرف ہٹانا تھا اور جو اصل تھیری ہے اس کو لانا تھا ایسے کچھ معاملہ اسلام کا ہے کہ اسلام ایک ایٹرنل مذہب ہے خدا کا مستع سے سارے لاظ ایٹرنل ہے اس سے قرآن بھی ایٹرنل ہے لیکن بعد کے انٹرپٹیشن نے اسلام کو تھک دیا ہے اوریجنل اسلام کو تو اب ضرورت ہے کہ ایسے علماء پیدا ہوں ایسی سکارٹس جو بعد کے جو ریشنس ہیں اس کو الگ کریں اور پیور اسلام کے سامنے لائیں اسی کو میں کہتا ہوں غیر دسکوری لیکن تقریباً ڈیر سو سال سے ایک 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 غلط بائن یہ چل رہا ہے کہ ایسے لوگ پیدا کرو جو دونوں قسم کے کی ایجوکیشن لیا ہوئے ہوں ایک طرف مدرسے کے ایجوکیشن اور دوسرے ایجوکیشن میں اس کو اس مسئلے کا جواب نہیں سمجھتا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو ایجوکیشن کی فلاصفی ہے اس کے مطابق ہمیشہ ڈسپلین جو ہیں وہ کلاسک پر بیس کرتے ہیں یعنی مدرسے میں جو ایجوکیشن ہوتی ہے اس میں کلاسکل ڈیٹریجر پایا آتا ہے ایسی انیورسٹی جو ایجوکیشن ہوتی ہے اس میں بھی کلاسکل ڈیٹریجر پایا آتا ہے تو کلاسکل ڈیٹریجر پاڑنے سے تھوڑی مسئلہ حل ہوگا یعنی یہ میں کہوں گا دوسرے ورڈ میں کہ ہمیں صرف ہمیں جو ضرورت ہے وہ ایک تھنکر کے ضرورت ہے ڈیٹری ہولڈر کے نہیں ڈیٹری ہولڈر چاہے مدرسے کہو چاہے یونیورسٹی کہو وہ اس کام کے لیے یعنی یوسفل نہیں ہے تو ہمیں ڈیٹری ہولڈر کے ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں ایک تھنکر چاہیے جو ڈیڈیسکووری کرے ڈیڈیسکووری کرے کہ اسلام کو اس کے اوریجنل شیپ پیش کرے ایک ایک ایجامپل دوں گا جو لوگ بدرسوں پڑھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر بہت سی اعتمام کے ساتھ صحیح البخاری پڑھ جاتی ہے حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں اس میں البخاری کی جو صحیح ہے وہ سب سے زیادہ امپورڈر سمجھاتی ہے سمجھا جاتا ہے کہ اسحل کتب بعد کتاب اللہ تو یہ ہر بدرسیں پڑھا جاتا ہے اس کو تو دیکھیں اس کتاب کی ایک بہت ہی زبردست قسم کی کمنٹری ہے جس کا نام ہے فتح الباری ابن حجر علیہ السلام نے کتاب یہ کمنٹری لکھی ہے اور وہ صرف بخاری کمنٹری نہیں ہے بلکہ اس پر ساری دوسری حدیثیں بھی تقریباً آ گئی ہیں اسی لئے سی البخاری کی اشراعہ کو یعنی فتح الباری کو حدیث کی انسیکلپیڈیا بھی کہایاتا ہے کیونکہ جب وہ بحث کرتے ہیں بخاری کی حدیثوں پر تو اور اور حدیثیں بھی اس میں کوٹ کرتے ہیں وہ اس طرح سے وہ حدیثوں کا ایک بہت بڑا کلیکشن بڑھ گیا ہے تو اس کو کہاتا ہے کہ یہ حدیثوں کا انسیکلپیڈیا ہے اب آپ مدرسے میں ایک شخص کو پڑھوائیے وہاں ڈگری لے کر نکلے وہ سرد لے کر نکلے تو کیا ہوگا وہ بتاتا ہوں آپ کو وہ بخاری پڑھے گا اور فتح الباری پڑھے گا لیکن پھر بھی وہ اسلام سے بے خبر رہے گا کیونکہ یہ ساکر پڑھے گا کلیسیکل لٹریچر پڑھ کر کے آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو آج درکار ہیں مثال طرح بخاری میں ایک روایت ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے ایک دن آپ نے دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے پروسیشن کے روپ میں جنازہ نہیں فونرل پروسیشن تو آپ جانتے ہیں کہ جنازہ ایسا ہوتا ہے کہ باڈی پر کسی چیز پر باڈی کو رکھتے ہیں کچھ اٹھا کر لے آتے ہیں گریو یارڈ میں تو ایسا سین تھا وہ کہ لے کر جا رہے تھے وہ کہ باڈی جو تھا وہ اوپر کسی چیز پر لیئے ہوئے تھے اور سب رکھ ساتھ چل گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کو تو کیا ہوا آپ اس کو دیکھ کر اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے تو ایک صاحب جو آپ کے ساتھ تھے جو کمپینین تھے آپ کے وہ نے کہا کہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا یہ بھی ایک ساتھ ہے آپ نے فرمایا حلیہ ساتھ نفسا وہ ہی نہیں ہی مجھے وہ ہی نہیں ہی مجھے اب دیکھیں کہ یہ کلیر طور پر اس میں یہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ نے ایک یہودی کی بارڈی کو رسپکٹ کے قابل سمجھا اتنا زیادہ ہے کہ اس کی لئے آپ کھڑے ہو گئے اس کے رسپکٹ میں آپ کھڑے ہو گئے اس سے کیا نکلا مسئلہ کہ یہودی ہو یا مسلم کوئی بھی ہو وہ چونکہ انسان ہے اس لئے وہ قابل احترام بھی ہے جب آپ یہ کہا کہ واضح ہی نہیں ایک ہیومن بین یہ معنی ہے کہ پروفیٹ نے ایک بارڈی کو کامنیلٹی بیٹھون ہیمسیل اور جویس بارڈی یہ کتنی بڑی بات ہے یہ اس میں سارے ہیومنیٹری کے لئے رسپکٹ نکلتا ہے یعنی ایک رام مسلم نہیں بلکہ ایک رام انسان لیکن آپ فتول بارڈی کو پڑھئے یہ سب سے بڑی کمنٹری مان جاتی ہے سب سے آرثنٹک تو جو بھی جائے گا بلدی سے پڑھنے کے لئے وہ اس حدیث کو فتول بارڈی کے لائٹ میں پڑھے گا کیونکہ وہ کلیسکل لیٹیچر ہے جو بھی جائے گا مدرسے میں وہ ضرور بخاری کو پڑھے گا اور وہ ضرور بخاری کے اس روایت کو اس حدیث کو فتول بارڈی کی کمنٹری کی لائٹ میں پڑھے گا جیسا کہ اب تک لوگ پڑھتے چلے آرہے ہیں اب اس حدیث میں بہت بڑی بات کہی گئی ہے جو سیکلوں سال سے بلکہ چھپی ہوئی تھی وہ کیسے فتول بارڈی میں سارے لوگوں کی رائیں دی گئی ہیں جو جو بربے سکولرز تھے جن کو محدیس کہایتا ہے اس حدیث کی جو انہوں نے وہ کی ہے جو اس کو جو اس کا جو انٹرپریشن دیا ہے وہ اس میں سب کا سب کوٹ اسوں نے کوٹ کیا ہے تو کیا کہا ہے کہ لوگوں نے اس بات کو نہیں مانا ان کمنٹیٹرز نے کہ رسول اللہ نے ایک جو اس باڈی کے رسپیکٹ میں رسول اللہ کھڑے ہو گئے یہ نہیں مانا کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ چونکہ اس باڈی کے ساتھ انجل جا رہے تھے تو آپ انجل کے رسپیکٹ میں کھڑے ہوئے ہیں کوئی کہتا ہے کہ چونکہ باڈی جو تھا وہ اوپر تھا آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ سے مچھا ہو گیا تھا وہ اس مچھائی کو نیچھائی کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے تاکہ وہ مچھا نہ رہے ہیں مجھ سے وہ نیچھا ہو جائے اب اوپر رہوں اس کے ایسی فرش قسم کی اٹرپٹیشن سے ہوئے ہیں کسی ایک بھی کمنٹیٹر نے یہ نہیں لکھا کہ اس سے یہ نگلتا ہے کہ انسان قابل احترام ہے انسان کو رسپیکٹ دینا چاہے چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو کوئی کرسچن ہو جو ہو کوئی بھی ہو یہ کسی نہیں لکھا اب دیکھے کہ سب سے آتھنٹرک بک میں ایک بات ہے اور سارے انٹرپٹیشن دینے والے اس کو رانگ انٹرپٹیشن دے رہے ہیں کہ بجائے اس کے یہ نکالیں مسئلہ اس سے کہ ہر انسان اس قابل احترام کا اس کو رسپیکٹ دیا جائے یعنی اکرام انسان کا نظریہ نکالیں وہ کیا نکالتے ہیں بس اکرام مسلم کا نظریہ نکالتے ہیں کوئی بھی شخص جس کو کہ شکھ ہو بھی اس پر وہ دیکھ سکتا ہے اس میں کتاب الجلائد میں یہ حدیث ہے اور فترباری خود میرے پاس موجود ہے پوری پوری آ کر میرے ہاتھ دیکھ سکتا ہے اس کا فترباری کا انگلیس پلانسٹر بھی ہو چکا ہے آپ پلانسٹر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ غور کیجئے کہ خود پرافٹ کا ایک واقعہ ایک ایویل جس سے نکلتا ہے کہ پرافٹ ایک نان مسلم کے رسپیکٹ میں کھڑے ہو گئے یا ہر نان مسلم رسپیکٹبل ہے اس قابل ہے کہ اس کو رسپیکٹ دیا جائے لیکن آپ کیا کر رہے ہیں اس کو بتا رہے ہیں نہیں 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 وہ تو وہ تو انگل کے لئے کھڑے ہو گئے تھے وہ تو اس لئے کھڑے ہو گئے تھے کہ آپ نیچے پڑھ رہے تھے اوپر ہو گیا تھا ایسی اور فلش قصی کے باتیں چار پانچ باتیں سب فلش قصی کے لئے تو اس لئے میں کر رہا ہوں کلیسکل لیٹریچر کو پڑھوا کر آپ وہ انسان نہیں بنا سکتے جو آج ہمیں چاہیے جو مارڈن اسکارر جو مارڈن تھنکر جو مارڈن عالم چاہیے ہمیں جو مارڈن ایج کے اعتبار سے ہمیں لیڈ دے ہمیں بتائے کہ اسلام کیا ہے حقیقتا وہ نہیں پاسکتے آپ اس میں کیونکہ اس میں انٹرپلیشن میں تھکا ہوا ہے وہ جو حدیث باتا ہے کہ دین جو ہے ٹھک جائے گا اس کا مطلب یہی ہے کہ اتنی بڑی حدیث موجود ہے اتنی بڑی حدیث موجود ہے لیکن وہ ٹھکی ہوئی ہے وہ ٹھکی ہوئی ہے تو اس کو میں کہا تھا ری ڈسکوری جب تک کہ ایک نیا مائن ایک اوپن مائن جو باعث سے خالی ہو وہ اس کو پڑھے پڑھ کر دسکور کرے جیسے میری لیٹریری کے بارے میں یہ پھلائے گیا ہے کہ میں اسلام کے طریقے سے ہٹ گیا ہوں یعنی دوسرے علماء جو پاتے لکھی اسے ہٹ گیا ہوں تو مجود ہٹ نہیں پڑے گا بغیر ہٹے میں میں کیسے بتاؤں گا کہ حدیث اس سے اکرام انسان نکلتا ہے آپ غور کیجئے کہ میں نہ ہٹوں تو میں کیسے اس حدیث سے نکالوں گا یہ بات تو میرے بات کو آپ دیکھئے قرآن سے حدیث سے لوگوں کے کتابوں سے نہیں لوگوں کتابوں سے دیکھیں گے تو پھر بلکل غلط رائے پر پہنچیں گے آپ مجھے ہٹنے ہی پڑے گا کیونکہ انٹرپریشن کا ایک امبار ہے جس کے نیچے اوریجنل اسلام چھپ گیا ہے آپ یہ بتائیے مجھے کہ میں اصل اسلام کے کو یہ سواب میں کوئی دوسرا اسلام پیش کر رہا ہوں اصل اسلام کے ساتھ کوئی دوسرا اسلام پیش کر رہا ہوں بتائیے مجھے یہ میں نے ایک بہت کلے ایسی بہت سارے مسئلے ہیں جو میں لکھتا رہتا ہوں بار بار جو جو لوگ گرام مگذین پڑھتے ہیں جو جانتے ہیں کہ رانگ انٹرپریشن نے اصل اسلام کو چھپا دیا ہے اور میرا میرا کام یہی ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ اسلام یہ دکھاؤں کہ اسلام آج بھی ریلیونٹ ہے تو میں یہ کام کرنا پڑے گا کہ مجھے اس انٹرپریشن کو ہٹاؤں میں تاکہ جو اصل اسلام ہے وہ سامنے آ جائے اب دیکھیں کہ میں عرض کیا تھا مسئلہوں کے سب سے بڑی جواد جو ہے اس میں لکھا ہوا اقراب میں مسلم کیوں یہی پڑھا ہو انہوں نے یہی پڑھا ہو کہ مسلم کا اقرام کرو اقراب انسان تو پڑھے نہیں انہوں نے جو کہ حدیث قرآن میں تھا لیکن رانگ انٹرپریشن کے تلے تب جا تھا اس ویسے یہ کانسی اپنی غلط ہے کہ مدرسے کے ڈگری ہولڈر اور یورسٹی کے ڈگری ہولڈر دونوں کو کٹھا کرو تو مارڈن عالم مل جائے گئے ہمیں یہ کانسی اپنی غلط ہے کیونکہ دونے جگہ کیا ہوتا ہے کہ پڑھا جاتا ہے کلیسکل لیٹریچر اب میں بتاتا ہوں سیگنر ایڈوکویشن کی بات جو لوگ بھی سیگنر ایڈوکویشن حاضر کرتے ہیں وہ سب کے سب ایڈوکویشن تھیوری کو ماننے لگتے ہیں سب کے سب میں نے تو آپ تک ہی پایا ہے کیوں جو کلیسکل لیٹریچر ہے ایڈوکویشن تھیوری کا وہ یہی بتاتا ہے اسے کو پڑھتے ہیں اسے پڑھ پڑھ کر اسے کو مان لیتے ہیں اس کا آلیسس نہیں کرتے اس کو ری اسیسمنٹ نہیں کرتے اس کو حالانکہ ہمیں جو آدمی چاہیے ایک تھنکر چاہیے تھنکر یا نہیں کہ جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھے پڑھ کر کے اگزامنشن دے دے اور نمبر لے لے اور پھر پروفصر بن جائے تو وہاں تو یہ ہے کہ جو بکس میں آگیا ہے اس کو پڑھئے پڑھ پڑھ کے اس کو لکھئے اپنے ٹیسٹ پیپر میں پھر آپ کو ڈگری مل جائے گے آپ پروفصر بن جائیں گے یہ تو ری اگزامن کرنا ہے ری ایسس کرنا ہے تو دیکھئے ایولیوشن تھیوری جو ہے ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا ہے اس کو اس کا جسٹ کیا ہے اس کا جسٹ جو ہے یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسٹیڈی کی تو آپ جانتے ہیں کہ بہت اسپیشیز ہے ترہ ترہ کی مطلب انسان ہے بندر ہے کہوہ ہے گدا ہے بچلی ہے چڑھیا ہے بیشمار قسم کی اسپیشیز ہیں تو انہوں نے اسٹیڈی کی تو ایک بیت ایک بات انہیں ڈسکور ہوئی ہوئی ہے سیمیلیریٹی ڈیفرنٹ اس مشید میں سیمیلیریٹی اب انہوں نے کیا نکال لیا اس سیمیلیریٹی سے پروسس نکال لیا اسٹیڈی پروسس نکال لیا جو چیز جو چیز ڈسکوری سے معلوم ہوئی تھی وہ تھی وہ تھی سیمیلیٹی یعنی سیمیلیریٹی آف اسپیشیز جیسے اس کی کتاب ہے ڈاروین کی جو چیز نکلی تھی وہ کیا تھی سیمیلیریٹی آف اسپیشیز لیکن اس کو کیا معنی دے دیئے ایولیشن آف اسپیشیز یوں سمیلیے جیسے کہ آپ وہ لیجے جیسے کہ لوگ کرتے ہیں کہ مشلی لیا انہوں نے چڑیا لیا انہوں نے چڑیا اور مشلی میں بہت کافی سیمیلیٹی ہے تو انہوں نے کیا کہہ دیا کہ مشلی جو ہے اڑتے اڑتے چڑیا بن گئی یا گوٹ میں اور ذراف میں سیمیلیٹی ہے تو اس کو لے کے بکری ہوتے 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 ہیں یا گوٹ بڑھتے بڑھتے ذراف بن گئی تو سیمیلیٹیز کو اس بات کا پروف سمجھ لیا کہ ایولیشنی پروسس ہے جس سے یہ چیز دوسری چیز بن گئی ہے حالانکہ بالکل ایپسٹر بات ہے یہ اور سب لوگ اس کو مان کر کے ڈگریہ لے رہے ہیں آپ یہ کیجئے آپ مثال کے طور پر آپ سواریوں کا بڑھا یہ ایک لائیں یہاں رکھئے بیل بلک کارٹ بلک کارٹ کا آگے رکھے آپ وہ وہ کہتے ہیں گھوڑا گاڑی گھوڑا گاڑی کا آگے رکھے آپ وہ جیپ جیپ کے آگے رکھے آپ وہ امبیسٹر پھر آپ اس کے آگے رکھے آپ وہ آج کل کی جواریاں چل رہی ہیں ان کو رکھئے ایسی ایک پا دیکھئے اب آپ کہیں کہ اس سے وہ نکلی اس سے وہ نکلی اس سے وہ نکلی تو یہ صحیح ہوگا یہ ہر گاڑی الگ الگ بنائی گئی ہے بلک کارٹ بھی الگ بنی ہے گھوڑا گاڑی بھی الگ بنی ہے جیپ بھی الگ بنی ہے اور امبیسٹر بھی الگ بنی ہے مرسٹریز بھی الگ بنی ہے ایسا نہیں کہ اس سے نکلنا چلا گیا اس سے وہ تو انہوں نے کیا نکال لیا سیمیلٹریز کو لے کر کے ساری اسپیشیز ایک سے دوسرے نکل دی چلی گئی دشاہ بلک کسی ایک بات داروید نے لکھا ہے کہ کہ وہ گوٹ کو لے کر کے کہ گوٹ پیدا ہوئی اب اس کے چارہ چاہیے تھا تو چارہ جو ہے وہ کھاتی رہی زمین کی چارے ختم ہو گئے اوپر کے وہ درختوں کے چارے لینے لگی تو جو اس کے نسلیں پیدا ہوئیں تو چھوٹھا ویریشن تھا ویریشن پہلی نسل میں جو بکری تھی اس کی گردر فرص کے اتنی بڑی تھی تو اگلی نسل میں تھوڑا سے بڑھائی گی تھوڑا سے بڑھائی گی کیونکہ وہ بڑھتا چلا جائے گا یعنی وہ جب اوپر کے چارے اتنی بڑی نسل اتنی بڑی گردر وائل جہاں تک چارہ لے سکے گی وہاں تک لے لے گی اور اس کے بعد کھانے کچھ نہیں رہے گا تو زیادہ بڑی گردر وائل لے گی پھر اس کے بعد اور بڑی گردر وائل اس طرح سے گردر بڑھتی چلی جائے گی یہاں تک گوٹ جو ہے وہ ذرا بن جائے گی کیا یہ بچوں کو کھیل ہے یہ یہ میں بانتا ہوں کہ سیبلیٹریز ہیں لیکن سیبلیٹریز اس بات کا پروف نہیں ہے کہ وہاں پر ایولیشن ہوا ہے ہر ایک الگ الگ پیدا کی گئی ہر ایک الگ الگ پیدا کی گئی جیسے میں گیا وہاں چندگر کے میوزم میں نیچرل ہیسٹری میوزم میں تو وہاں پر میں دیکھا کہ ایک گھوڑے کو انہوں نے کھڑا کیا ہے اس طرح سے کہ پیشلے پاہ پر کھڑا کر کے ایک دم سیدھا کر دیا اس کو اگلے دونوں پاؤں اس طرح لٹک رہے ہیں جیسے کہ وہ ہاتھ ہے اور یہ دو پاہ پر کھڑا ہوا ہے اگلے پاؤں جو ہے وہ گوئے ہاتھ کی طرح لٹک رہے ہیں اس کو وہاں لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں اور ساتھ ساتھ انسان کا وہ ہے اسکلٹرن جیسے وہ کہتے ہیں دھانچہ تو بہت سیمیلیٹری ہے گھوڑے کے دھانچے میں اور انسان کے دھانچے میں تو کیا لکھالا کہ اسی سے وہ نکلا یعنی اس دھانچے سے وہ دھانچہ نکلا حالانکہ یہ بالکل اسٹھپیڈ آرگومنٹ ہے میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں جو ڈاسترل ہوتا ہے گھوڑے کا ڈاسترل بہت بڑا ہوتا ہے انسان ڈاسترل بہت چھوٹا ہوتا ہے کیوں گھوڑے کو زیادہ آکسزن چاہیے گھوڑے دوڑتا ہے تو بہت زیادہ آکسزن چاہیے اس کے لئے تو نیچر نے اس کو بڑا ناسترل دیا انسان کو اتنا زیادہ آکسزن نہیں چاہیے تو چھوٹا ناسترل اس کو دیا اب بتائے کہ کون کنٹرول کر رہا ہے یعنی کس کو یہ پتا ہے کہ گھوڑے کو بڑا ناسترل دو اور انسان کو چھوٹا ناسترل دو اگر آپ خدا کو نہ مانیں تو اندھے پروسس سے چھوڑے ایسا ہو سکتا ہے یعنی بلائن نیچرل پروسس سے ساری ہو سکتا کہ وہ اس کا پتا ہو کہ اس کو بڑا ناسترل چاہیے اس کو چھوٹا ناسترل چاہیے تو بھال میں یہ کر رہا تھا کہ سیبللٹریز جو ہیں اس سے ہرگز یہ پروف نہیں ہوتا کہ ایولیوشن ہوا ہوا اس سے وہ نکلا اس سے وہ نکلا اس سے وہ نکلا یعنی کرییٹر نے ہر ایک کو الگ الگ پدا کیا مش کو الگ پدا کیا گھوڑے کو الگ پدا کیا بندر کو الگ پدا کیا بچھل کو الگ پدا کیا ایک میں سے دوسرہ نکلا دوسرہ میں سے ترسرہ نکلا یہ بھی لوگ الگ الگ بات ہے لیکن سارے انیورسٹریل پروسس جو لوگ نکلتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں کیونکہ کلیسکل لیٹریجرل بھی لکھا ہوا ہے تو جو لوگ کلیسکل لیٹریجرل پروسس کا ٹیگریہ لیں وہ اس کام کے نہیں ہیں چاہے بدستے کہوں چاہے انیورسٹری کہوں ہمیں ایک کھنکر انسان چاہیے جو سوچے جو اگزائمن کرے جو ریاسس کرے وہ انسان چاہیے تو اللہ کے فضل سے مجھے میری فیملی کے سپورٹ کی وجہ سے موقع ملا کہ میں کھانے کمانوں میں اپنے کو زاہر نہ کروں اور سارے عمر میں تحقیق کرتا ریسرٹ کرتا رہا سارے عمر اور اتنی سارے دو سو کتابیں ہیں بے شمار آرٹیکل ہیں اس میں سارا یہ سبجکٹ ہی بنے دیل کی اس سبجکٹ کو اور آج تک میری آرگومنٹ کا کٹ نہیں سکا ہے میری آرگومنٹ کو کوئی نہیں کٹ سکا انہیں کوئی سکولر آدمی انہیں کوئی گلنجس آدمی تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آج کل بہت چرچہ ہے مدرس پورٹ کا اور نئے قسم کے مولیوں کو مدرسیم پڑھاؤ اور پھر ان کو کالی نے پڑھاؤ اور دونوں قسم کی علم کو ایک بائن میں کٹھا کرو لیکن لیکن پیکٹیکلوں پر کیا ہوگا جیسا کہ ٹیورس احساس ہو رہا ہے کہ کلیسکل لیٹریشن پڑھ پڑھ کر ان کا دماغ وہ ہی بنے گا دونوں دونوں طرح سے وہ یہ وہ انٹیگریٹ نہیں کر پائیں گے وہ ایک دوسرے کو ری اسسس نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ ان کا سبجکٹ ہی نہیں ہے ان کا سبجکٹ چاہی ہے کہ کلیسکل لیٹریشن کو پڑھو اور ایگزیمنیشن میں پاس ہو جاؤ پاس ہو کر کے سروس لے لو کسی پر بیس کرتا ہے سارا تو خدا کے فرل سے میں نے اس معاملے میں پوری زندگی لگا دی پوری پوری زندگی لگا دی اور اس طریقے سے دونوں کو سمجھا مانے اسلام کو بھی اور سکنر علوم کو بھی دونوں کو سمجھ کر کے میں نے لیٹریشن تیار کیا جو تقریباً سارے سبجکٹ پر یہ ہے جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ میں آپ لوگ سے گزارش کروں گا کہ یہ میری کتابیں جو ہیں آپ پڑھیں اگرچہ زیادہ تر کتابیں حردو میں ہیں لیکن کچھ کتابیں ایسی ہیں جو انگلیس من کا ٹرانسیشن ہو چکا ہے اور کچھ کتابیں کا عربیق میں اور دوسری دوانوں بھی ہوا ہے کہ موسٹلی یہ بک جو ہے وہ جہاں اس میں ہیں اردو میں ہیں اور آپ لوگ جو کہ یعنی اردو بولتے ہیں سمجھتے ہیں آپ لوگوں کو کچھ بھی مشکل نہیں کہ تھوڑا سب منت کر کے آپ اردو سیکھ لیں کیونکہ اگر آپ نے اردو نہیں سکا تو اسی ایک انسان کے باتوں سے بے خبر رہ گئے آپ جو کہ پوری کئی سو سال کے ہسٹرے میں اس کام کو کچھ نہ جان دیا ہے کوئی بھی میں اس بات دینای نہیں کھ سکتا کر سکتا کوئی بھی دینای نہیں کھ سکتا کوئی یہ کہا ایک کہنے والا بھی نہیں کھڑا رہا کہ مہر اسلام کو میرے ارد ایسکور کیا ہے میں بتائے اس کا نام کس نیا سے کیا ہے میں اکیلہ ہوں اس یعنی للسفر پر ہسٹری میں جس نے یہ کہا کہ میرے اسلام کو میرے ارد ایسکور کیا ہے تو اسی پر بلی کتاب بھی ہے یعنی اسلام ری ڈسکورڈ یہ کتاب میں نے پوری کی تھی مانچسٹر میں شروع کیا تھا دلی میں پھر مانچسٹر بگیا وہاں پر کچھ دن تک ٹھڑا میں تو وہاں پر میں نے اس کو پورا کیا تھا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو اثر مسئلہ اسلام کی میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ اسلام سے باہر ہیں ان کو تو اسلام کی ڈسکوری کرنا ہے اور جو مسلمان ہیں ان کو اسلام کو ری ڈسکور کرنا ہے جب تک آپ ری ڈسکور نہ کریں اسلام کی بیوٹیز کو آپ نہیں جان سکتے کیونکہ سب چھپا ہوا ہے اس میں سب چھپا ہوا ہے اب مثال کے طور پر دیکھیں اس دوانے میں جو یہ یہ ہے ایک بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ رسول اللہ کے جو کوئی سخصے کرے اس کو مار ڈالو قطر کر دو اس کو اتنا ایپسٹ یہ بات ہے کہ آپ سوچیں کہ جو اسلام یہ کہتا ہو کہ ری ڈسکور پر مارنا آپ کوئر کیجئے کہ آج کا انسان اس کو مان سکتا ہے آج کا انسان انٹلیکچول فریڈم کو سبم بورن پہنچتا ہے آج کا انسان کیوں اس کا ماننا یہ ہے کہ جہاں انٹلیکچول فریڈم نہیں تو اس کو ڈیولپن بھی نہیں کیونکہ رومن ایمپائر جو ہے ٹو ہنڈرڈ ٹو تھاؤدن ڈیرز تک وہ رول کرتے رہے وہ لوگ ٹو تھاؤدن ڈیرز تک لیکن سائنس کی کوئی ڈیولپنٹ نے گوا کیوں انٹلیکچول فریڈم نہیں تھا ان کے دبانے میں آج کا جو انسان ہے اس کا یہ ماننا ہے کہ ٹو تھاؤدن ڈیولپن ٹو تھاؤدن ڈیولپن اب وہ دیکھتا ہے کہ اسلام میں تو یہ ہے کہ ان کے مذہب پر کچھ بول دو تو مار ڈالیں گے ان کے مذہب پر کچھ سائز کرو تو مار ڈالیں گے ان کے ہاں ٹو تھاؤٹھ ہی نہیں تو آپ کیا سمجھتے کہ آج کا انسان ایسے اسلام پر غور کر سکتا ہے آج کا انسان ہے تو ہو سکتا کہ ایسا اسلام آج کے لیے ریلیونٹ ہے آج کے لیے اب سارے لوگ اس کو بات دیں ون ٹو آل جب فتوہ دیا اور انہیں آیت اللہ خوانین ہے تو سارے لوگ انہوں اس کے بیکنگ کی سب لوگ اس کو سپورٹ دینے لگے میں ایک علا تھا جس میں نے انکار کیا کہ ایک علا تھے بلکہ وہ بک لکھ ہی بنیا شط میں رسول کا مسئلہ وہ ابھی تک اردوئے میں ہے وہ تو میں نے وہ جتنے ہی درائل دی آتا ہے وہ سب درائل کو میں اس میں کہا کہ سب ولد دلائے جائیں اور یہ آوٹ آف کانچس لے لے گے باتوں کو کہتے ہیں یہ اور میں آپ سے بتاتا ہوں کہ وہ کتاب آپ پڑھئے اسلام میں فریڈم آف سپیچ ہوتا رہی ہے جتنے کے ویسٹ میں ہے پوری پوری فریڈم آف سپیچ اور چاہے کوئی رسول اللہ پر کستاخی کرے یا اسلام کے خلاف کچھائی کرے آپ اس کو قتل کرنے کا رائٹ نہیں رکھتے اسلام کا مطابق آپ کو جو رائٹ ہے وہ کیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس کا جواب دے اب میں آپ کو ایک ایک ریفنس دیتا ہوں یہاں اس بات کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک صحاب تھے وہ شاعر تھے یعنی پیٹ تھے ان کا نام تھا حسان بن ثابت حسان بن ثابت وہ ماں کے بسجد تھی اس بسجد میں ایک ممبر رکھا جاتا تھا اس طرح ممبر کا مطلب اس طرح کی چیز یہ سٹول ہے اس پر بیٹھ کر کے وہ اشار پڑھتے تھے اپدہ ایک کتابہ میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کے نات میں پڑھتے تھے اشار رسول اللہ کے اشار میں قجدہ پڑھتے تھے اپسٹ بات یہ ہے چیز کیا ہے میں نے لکھا ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اس زوانے میں جو پروپنڈہ کیا تھے اسلام کے خلاف اس کا جواب دے دیتے ہیں یہاں آپ جانتے ہیں کہ جب پرنٹنگ پرس نہیں آیا تھا تو سب سے زیادہ انشاری کو کوئی نافوارڈ مان جاتا تھا کوئی نافوارڈ پرنٹنگ پرس سے پہلے تو اس زوانے میں شاعری جو تھی وہی گویا کہ اس زوانے کی جنرلزم تھی آج آپ کسی بات کو پھلانی کیلئے آپ یہ کرتے ہیں کہ پیپر میں چھاب دیتے ہیں اور سب جگہ پہنچ جاتا ہے وہ اس وقت تو پیپر تھے نہیں تو لوگ کہتے تھے شیر میں کہتے تھے بات کو وہ شیر لوگوں کو جلدی سے یاد ہو جاتا تھا اور ہر طرف پھیل جاتا تھا وہ اس زوانے کی جو پیٹری تھی اس زوانے کی جنرلزم تھی اس زوانے کی پیپرز تھے وہ تو رسول اللہ اس زوانے میں اسلام کے خلاف جو باتیں وہ کرتے تھے تو رسول اللہ کہتے تھے حسان سے کہ تم ان کا جواب دو وہ اس کے جواب میں اشار کہتے تھے اور مدینہ کی جو نبی تھے وہاں پر ممبر رکھاتا تو بیٹھ کر کے سنا دے تھے وہ کیسے تاکہ سارے ہم اسے مان جوتے تھے اس سن کر کے یاد کر لیں جگہ جگہ جا کر اس کے جواب میں جیسے آج آپ پیمفلٹ پیش کرتے ہیں کتاب پیش کرتے ہیں اس طرح سے وہ اس کو پیش کرتے تھے تو وہ حقیقتا رسول اللہ کے شان میں کچھ تحقیق کا جواب ہوتا تھا شاری کے دبان میں لیکن کیا بنا دیا کتابوں میں کہ رسول اللہ کے نات میں شیئر پڑھتے تھے وہ رسول اللہ کی تعریف میں آپ جائے کہ جب اس طریقے سے آپ نے لکھ رکھا ہو تو انسان کیسے سمجھے گا اس بات کو کہ اگر کسی نے آپ کی خلاف لکھا ہے آپ بھی ایک کتاب لکھئے آپ بھی ایک آرٹیکل لکھئے اس میں کوئی روک نہیں ہے جیسے اس دبانے میں جنوار کے کارٹون کا مسئلہ تھا تو آپ بھی اس کی خلاف آرٹیکل لکھئے سلمان رشدی کتاب کا مسئلہ تھا آپ بھی ایک کتاب لکھئے یہ ہے رسول اللہ کا طریقہ کہ رسول اللہ کے دبانے میں حسان عمد صحابی جو تھے یہی کام کرتے تھے لیکن کتاب میں کیا لکھ دیا کہ رسول اللہ کی کشان میں قصدہ پڑھتے تھے جو کوئی نات کہا جاتا ہے نات مطلب ہوتا ہے پریز یعنی کتنا ڈسٹارٹ کیا ہے اس طریقوں لوگوں نے یہ میں نے ڈسکور کیا اب اس بات کو یہ بالکل بیسلس بات ہے کہ کوئی رسول اللہ کے شان میں کو صحابی کرے تو مار ڈالو نہیں حسان عمد صحابی والا طریقہ اختار کرو تو وہ شعری میں کہتے تھے اب آپ کتاب لکھئے اسٹیٹمنٹ دیجئے پیمفلٹ چھاپی ہے اب آپ یہ کیجئے مار ڈالو تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی یہ بالکل بے ایسل بات ہے میں اکثر کہتا ہوں لوگوں سے کہ اس بات کو ثابت کرنے کے لئے ایک حدیث چاہیے یا قرآن چاہیے کہ من شطم رسولکم فقتلو اس طرح کے الفاظ میں کہ من شطم رسولکم فقتلو ایسی کوئی نہ حدیث ہے کوئی قرآن کے آیت کہیں بھی نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہے تو جو جس ثابت ہوتی ہے جو پروف ہوتی ہے وہ کیا اگر تمہارے خلاف کوئی بولتا ہے کوئی رسول اللہ کے خلاف بولتا ہے اسلام کے خلاف بولتا ہے تو آپ اس کے خلاف بک لکھئے پیمفلٹ چھاہیے اخواروں میں اسٹیٹمنٹ دیجئے یا آپ ڈائلاغ بھی کر سکتے ہیں آپ ڈائلاغ کیجئے رسول اللہ نے ڈائلاغ بھی کیا تھا مدینہ کے بسید میں ایک ہوا تھا اس کو آپ ڈائلاغ کر سکتے ہیں ٹرائلاغ تین مذہب کے لوگ کٹھا ہوئے تھے وہاں مثلان مسلم کرسچن اور جو تین ریلیجن کے لوگ تو اس کو آپ ڈائلاغ کر سکتے ہیں تو آپ یا تو ڈائلاغ کیجئے ڈسیسن کیجئے یا آپ بک لکھئے یہ تو کوئی پرنسپلی نہیں ہے اسلام میں کچھ اس کا کوئی قانونی نہیں ہے کہ آپ کوئی اگر اسلام خلاف بولے یا رسول اللہ خلاف بولے تو قدر کر ڈالو ملکہ بیشنس بات یہ ٹھیک ہے سب لوگ مانتے ہیں اس کو سارے علماء سارے علماء اس کو مانتے ہیں اور پھر موٹی موٹی کتابیں لکھی گئیں اس کا میں ڈائلاغ کیا کتابوں کا اور میری کتاب جو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سب بالکل آؤٹ آف کنٹرس باتیں ہیں آؤٹ آف کنٹرس آؤٹ آف کنٹرس باتیں ہیں تو مسئلہ جو ہے اسلام کی ری ڈسکوری کا ہے یہ نہیں ہے کہ کچھ مدرسے کی ڈگری ہولڈر کچھ انیورسٹی کی ڈگری ہولڈر ایک اٹھا کر دیں آپ یا ایک ہی انسان ایسا ہو کہ دونوں ڈگرییاں لیے ہوئے ہو ایسے ہزاروں انسان اس دوانے میں بنائے گئے جو مدرسے کی ڈگری بھی تھی ان کے پاس انیورسٹی کی ڈگری بھی تھی لیکن وہ کچھ کر نہیں سکے کیونکہ دونوں طرف کے کلیسیکل ڈیٹریجر کو پڑھا تھا انہوں نے اس لئے کوئی انٹیگریشن نہیں کرنے میں کامیاب ہوئے ہو تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ایک تھنکر کے ضرورت ہے نہ کہ ڈگری ہولڈر کی ڈگری ہولڈر ہمارے کام نہیں کر سکتا جہاں کہ نہیں کر پایا اب جو کہا جاتا ہے کہ ایسے علماء بنائے جائیں تو میں کہوں گا کہ اس میں بھی ایک فیلسی ہے انہیں لیک آف ریزلٹ کو لیک آف افورٹ سمجھتے ہیں جو جو لیک کر رہی ہے وہ کیا ریزلٹ کہ مطلوب قسم کے یعنی ریکوائرڈ علماء نہیں بن سکے یہ لیک آف ریزلٹ ہے لیک آف افورٹ نہیں ہے تو جو تو میں ایک لفت میں کہوں گا کہ یہ لوگ ایک بہت بڑی فلسیم مبتلہ ہیں کہ لیک آف ریزلٹ کو وہ لیک آف افورٹ سمجھ رہے ہیں تو پھر باتیں کر رہے ہیں کہ افورٹ کرو افورٹ کرو افورٹ کرو ڈیئر سال سے کر رہے ہیں ڈیئر سال سے افورٹ کرو افورٹ کرو افورٹ کرو افورٹ کرو افورٹ سے روشنی لیتے لیکن یہ کہہ کر کے کہ یہ تھا اسلاف کے رسیت ہٹا ہوا ہے اسلاف کہہ تو رسیت نہیں ہے تب ہی تو آپ اسلام کو پائیں گے جیسا کہ میں نے مثال دی اس کی مطلباری کی کہ وہ جو حدیث ہے علیہ السلام اس کے بارے میں جو لکھ رکھا ہے لوگوں نے اسے آپ ہٹنا پڑے گا تب آپ کو ملے گا کہ اسلام میں اتنی بڑی ٹیچنگ ہے کہ اکرام انسان سارے انسانوں کو عزت کرو تو کیسے پائیں گے اس بات کو جب تک آپ ہٹا ہٹے نہیں آپ اس دوسرے اٹرپٹیشن سے جس نے اس کو چھپا لیا ہے تب تک کیسے پائیں گے آپ اسی طرح سے دیکھیں انڈیا میں اور انڈیا کے باہر بھی پرستین وغیرہ میں ہر جگہ یہ جو ہوا ٹکراؤ تو بلٹ شیڈ ہوا مارے گئے لوگ کاٹے گئے لوگ تو اس سارے دنیا کے پرس نے کیا کہا اس کو یہ ظلم بتایا ظلم میں نے اس کو اس کو بھی لسٹ کیا تو قرآن میں کئی آیتیں ایسی ہیں بہت ہی کریئر ہیں بس ایک آیت یہ ہے کہ جو بھی مصیبت تمہارے اوپر پڑتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی اپنے ہی اپنے ہی عمل کا نزل بھوکتا ہے آدمی تو کوئی ظلم نہیں کرتا کسی کو پر اب اس کے بعد مجھے ایک حدیث ملی اس حدیث میں یہ ہے کہ مل لا چھوٹے سر کو پرداشت نہیں کرے گا چھوٹی ایویل کو اس کو نادان کے بڑے سر کو پرداشت کرنا پڑے گا اس کا مطلب کیا نکلا یہ دنیا جو ہے اس میں ہمارے لئے جو چوائس ہے آل گوڈ آل بیٹ کا چوائس نہیں ہے بلکہ یعنی خدا نے جو بنایا ہے دنیا اس کے مطابق ہمارے لئے چوائس آل بیٹ اور آل گوڈ کے دنیا نہیں ہے بلکہ لیسا لیویل کے پیچھ میں ہے جیسے کہ اندیا میں آپ بار بار آپ دیکھتے رہے ہیں کہ ایک جروش نکلا مجارٹی کمیورٹی کا طرف سے اس پر کوئی سلوگن لگا دیا انہوں نے اب بس دوسرا دوسری کمیورٹی جب وہ لڑ گئی غصہ ہو کر کے اب اس کے بعد پتہ چلے اور گولی چلی ہے تو یہاں پر کیا ہے اس سلوگن کو پرداش کرنا پڑے گا تاکہ رائٹ نہ پیش آئے سلوگن چھوٹا شر ہے رائٹ بڑا شر ہے یہ ہم نے بتایا لوگوں کو اب آج جو انڈیا میں رائٹ نہیں ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے مسلمانوں کے بات بتائی اب بھی سلوگن لگا جاتے ہیں لیکن وہ اس کو آوائیڈ کرتے ہیں تو پہلے پرووک ہوتے تھے اب آوائیڈ کرتے ہیں یہ میں بتایا قرآن حدیث کے روشن میں تو جب سب مسلمانوں نے اس پالسی اختیار کیا ہے انہیں پرنسپل آوائیڈنس اس کو چھوڑ کر کے پرووک ہونے ہونے کے طریقے کو تب سے رائٹ نہیں ہو رہے ہیں تو عوام نے مان لیا ہے اس کو لیکن ابھی بھی جو جو سو کال لیڈرز ہیں وہ ہی بولے بولے جا رہے ہیں ابھی تک تو خلاصہ یہ ہے کہ میں یہ بات کہوں گا کہ میں نے ابھی پوری زندگی لگا کر کے وہ لیٹرچت وہ لیٹرچت تیار کیا جو آج کی ضرورت کا مطابق تھا اور آپ لوگ اس کو پڑھیں پڑھ کر کے اس سے آپ روشنی حضر کریں تاکہ آپ آج جو ضرورت ہے خدمت کی خدا کے دین کے لیے اس خدمت کے راستے کو آپ پاسکیں اور خدا کے ہاں آپ کو وہ بلیسنگ ملے جو بلیسنگ اللہوں کے لیے لکھی ہوئی ہے جو دنیا میں خدا والا کام کرنے کے لیے اٹھتے ہیں اقول قولی حاضر واستغفر اللہ علیکم میں